بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز سامین پاکستان کے دفتر خارجہ نے وزیراعظم عمران حان کے دورہ امریکہ کی بازابتہ تصدیق کر دی ہے کہ وزیراعظم عمران حان ٹرامپ سے ملاقات کے لیے امریکہ کے دورے پر جا رہے ہیں دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل کے مطابق یہ ملاقات 22 جولائی کو واشنگٹن میں ہوگی دونوں سربراہوں کی میٹنگ کا ایجنڈا سفارتی ذرائع کے زیر احتمام تیاری کے مراحل سے گزر رہا ہے خیال رہے کہ وزیراعظم عمران حان کے دورہ امریکہ کی خبریں بہت دینوں سے میڈیا میں گردش کر رہی تھیں لیکن سرکاری ذرائع نے ان خبروں پر خاموشی اختیار کی ہوئی تھی یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ دورہ امریکہ کو کسی بھی سربراہ حکومت کے لیے پیزیرائی کی سنت کا درجہ حاصل ہے مگر یہ دورہ امریکی صدر کی خواہش پر خصوصی بلاوے پر ہو تو پھر سونے پر سہاگہ والی بات ہے وزیراعظم عمران حان کے مجوزہ دورہ امریکہ کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ دورہ امریکی صدر کی خواہش پر کیا جا رہا ہے وزیراعظم عمران حان کی یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ پچھلے حکمرانوں کی طرح انہیں امریکہ کے دورے کے لیے کوئی تبو دو نہیں کرنی پڑی اب اگر عمران حان کے حاصلوں کے پیٹ میں اس حوالے سے مروڑ اٹھنے لگیں تو اس کا کوئی علاج ممکن نہیں ہے وزیراعظم عمران حان پر ٹرامپ کی یہ نظر کرم محض حسن اتفاق نہیں بلکہ تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کا تقاضہ ہے یہ ٹرامپ کا دعوت نامہ نہیں بلکہ ٹرامپ کارڈ ہے امریکہ کی یہ برسوں پرانی روش ہے کہ جب بھی انہیں کوئی پریشانی لحق ہوتی ہے انہیں پاکستان کی دوستی یاد آ جاتی ہے اور پاکستان کے حوالے سے صرف ان کا لبو لہجہ ہی نہیں بلکہ رویہ اور سنوک بھی یکسر تبدیل ہو جاتا ہے گرگٹ نے اپنا رنگ تبدیل کرنا انہی سے سیکھا ہے امریکہ مطلب کا دوست ہے توتہ چشمی امریکہ کی خاصیت اور دیرینہ روایت رہی ہے مطلب کے وقت دوستی جتانا اور اس کے بعد آنکھیں پھیر لینا امریکہ کی پالیسی کا طورہ امتیاز رہا ہے اس حوالے سے پاک امریکہ تعلقات کی تاریخ واقعات اور شوہت سے بھری پڑی ہے امریکہ کو جب بھی پاکستان کی ضرورت پیش آئی ہے اس نے فوراں پاکستان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے اور پھر جب اس کا مطلب نکل گیا تو نوبت رات گئی بات گئی تک جا پہنچی وزیراعظم امران حان کا یہ دورہ امریکہ اس لحاظ سے خصوصی اہمیت کا حامل ہے کہ اس ملک کا ان کا یہ پہلا دورہ ہے جولائی کا مہینہ تاریخی اعتبار سے امریکہ کے لیے بھی خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اسی ماہ کی چار تاریخ کو سارہ سو چھہتر میں امریکی ریاستوں نے جارج واشنگٹن کی ولولا انگیز قیادت میں برطانیہ کے تسلط سے آزادی حاصل کی تھی مجسمہ آزادی جس کی علامت ہے ریاست ہائے متحدہ امریکہ جو یو ایس اے کے نام سے مشہور ہے دنیا میں اپنی طرز کی پہلی جمہوری ریاست تسلیم کی جاتی ہے جہاں صدارتی نظام کے تحت چیک اینڈ بیلنس کا احتمام کیا گیا ہے سن انیس ان اناسی میں پاکستان کے مغرم میں سابقہ سوئی جونین کے عمل دخل کو روکنے کے لیے امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پیش آئی تو ایک بار پھر امریکہ پاکستان پر مہربان ہو گیا اور اب جب امریکہ کو اس دلدل سے باہر نکلنے کے لیے مذاکرات کو کامیاب بنانے کے سلسلے میں پاکستان کی مدد درکار ہے تو ایک مرتبہ پھر پاکستان پر نظرِ آنایت کی جا رہی ہے جس کے لیے وزیر اعظم امران خان کو امریکہ بلایا جا رہا ہے توکو ہے کہ وزیر اعظم لیاقت علی خان کی پیروی کرتے ہوئے پاکستان کے حق میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے پاکستان کے دفاع اور معاشیات کے شعبے میں امریکہ کی آانت خاص طور پر قابل ذکر ہے اس کے علاوہ امریکہ کے لیے پاکستان کی برامداد میں زیادہ سے زیادہ اضافہ بھی مجودہ حالات کا سب سے بڑا تقاضہ ہے جس کے لیے اس دورے سے خاترخواہ فائدہ حاصل کرنے کی اشد ضرورت ہے قوی امید ہے کہ وزیر اعظم امران ہان ٹرمپ کے ساتھ اپنی ملاقات میں اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو پوری طرح بروعکار لائیں گے اور پاکستان کے مفادات کا بھرپور تحفظ کریں گے ٹرمپ بہت بے چین ہے کہ اس سال کے ستمبر تک مذاکرات میں ایسا کوئی معاہدہ تیپ آ جائے جس کی بنیاد پر وہ آئندہ برس ہونے والی صدارتی مہم میں سینہ چوڑا کر کے اپنے لوگوں کو یہ بتا سکے کہ اس نے سارا سال تک جاری رہی جنگ کا ختمہ کیا اپنی افواج کو بائیزت طور پر نکالا ویسی شکس سے بچ گیا جو ویٹ نام میں اس کا مقدر بنی تھی ٹرمپ کو علم ہے کہ پاکستان کی مدد کے بغیر وہ اپنی خواہش والا معاہدہ حاصل نہیں کر سکتا ظلم خلیل کو یقین ہے کہ اگر اس نے ٹرمپ کی پسند کا معاہدہ کروا دیا تو اسے دور حاضر کا ہینری کسنجر شمار کیا جائے گا اس کی ذہانت کو تسلیم کرتے ہوئے ٹرمپ آئندہ چار برسوں کے لیے منتحب ہونے کے بعد اسے جان بولٹن کی جگہ اپنا مشیر برائے قومی سلامتی لگا سکتا ہے وہ امریکہ کا وزیر خارجہ بھی بن سکتا ہے خود کو ملے ٹاسک کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ظلم خلیل امریکی وزارت خارجہ کے افسروں کو کسی خاطر میں نہیں لاتا وائٹ ہاؤس کی یہ خواہش تھی کہ استمبر کے اوائل میں ٹرمپ کی مرضی کے معاہدے کو یقینی بنانے کے لیے ٹرمپ کی وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات ہو اس ملاقات کے لیے جون کے آخری دس دنوں میں سے کسی ایک کا ذکر ہوا تھا وزیر اعظم پاکستان نے جون میں بجٹ مصروفیات کا ذکر کیا جولائی کے مہینے میں ملاقات پر رضا مندی کا اظہار کیا ظلم خلیل اور تجزیہ نگار جون میں ملاقات تینا ہونے کے سباب بہت پریشان ہوئے انہیں یقین تھا کہ ٹرمپ جولائی میں امران حان سے ملاقات کا وقت نہیں نکال پائے گا اب یہ ملاقات شاہ استمبر میں ہی ممکن ہو جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے ذرائع کے مطابق جولائی میں ٹرمپ اور امران حان ملاقات کا تیپا جانا ظلم خلیل اور تجزیہ نگاروں کے لیے بھی حیران کن بات تھی یہ ملاقات کی انتہہ ہوئی یہ جاننے کے لیے ضروری ہے پاک امریکہ تعلقات کو سمجھ نہ ہو تو ٹرمپ کے انداز کار پر نگاہ رکھیں پاک امریکہ تعلقات کی تاریخ اور پس منظر برسوں پرانا ہیں یہ تعلقات بقتن فوقتن نشیب و فراز سے گزرتے رہے ہیں ان تعلقات کی ابتداء اس وقت ہوئی جب چودہ اگسہ 1947 کو بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ نے وطن عزیز کی آزادی کے تاریخی اعلان کے موقع پر اس وقت کے امریکی صدر ہیری ٹرومن اور سیکٹری آف سٹیٹ کے پیغامات دستور ساتھ اسمبلی میں پڑھ کر سنائے تھے امریکی عوام سے ان کے سرکاری ریڈیو پر نشری خطاب امریکی جریدے کو دیئے گئے تفصیلی انٹرویو اور امریکہ کے پاکستان میں متعین پہلے سفیر کی اسناد سفارت قبول کرتے ہوئے بابا اے قوم نے جن تاثرات کا اظہار کیا تھا وہ امریکہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے قیام کی جانب اہم اقدامات تصور کیے جاتے ہیں پاکستان دنیا کے نقشے پر ابرنے والا ایک بلکل نیا ملک تھا جسے اس وقت عالمی سطح پر تعرف کی ضرورت تھی اس دوران امریکی صدر ٹرومن کی جانب سے سن انیس سن پچاس میں پاکستان کے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو امریکہ کے سرکاری دورے کی دعوت موصول ہوئی قابل ذکر بات یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناہ کے نام صدر ہیری ٹرومن کے مبارک بات کے پیغام میں بھی وزیر اعظم لیاقت علی خان کا ذکر خاص طور پر موجود تھا چنانچہ مئی سن انیس سن پچاس میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے لیاقت علی خان نے امریکہ کا سرکاری دورہ کیا وزیر اعظم لیاقت علی خان نے پی ایل چار سو اسی کے تحت امریکہ سے امداد لینے سے بھی صاف انکار کر دیا تھا در حقیقت پاکستان میں امریکہ کے اثر و رسوخ کے غلبے کی تاریخ کا آغاز سن انیس سن ترے سٹھ کے وسط اور سن انیس سن چو سٹھ کے اوائل سے ہوتا ہے جب امریکہ نے اس وقت کی پاکستانی حکومت کے ساتھ فوجی معاہدے کیے اس حقیقت کا بھی بہت کم لوگوں کو علم ہے کہ عوامی جمہوریہ چین کے ساتھ پاکستان قربت میں لیاقت علی خان اور حسین شہید کا کردار قلیدی حیثیت رکھتا ہے